السلام علیکم ورحمت اللہ میں حکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و غافیت سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کے نسکی جات مجدری بات لے کے آتا ہوں آج ہم بات کر رہے ہیں خجاہ خجلی خارش دوستو ایک یہ ایسا مرض ہو چکا ہے جو بہت تیزی سے پہل رہا ہے اور جانے کا نام تک نہیں لیتا خجاہ کے لئے خارش کے لئے خجلی کے لئے ایک زمان ہو چکا ہے آپ کو تو دوستو یہ نسخہ آپ کے لئے گا این تیرے بہدف کی طرح کام کرے گا پرانے سے پرانا خاج داد خجلی یہ سب ختم ہوگا لیکن دوستو اس نسخے کو آپ صبر کے ساتھ استعمال کریں گے لگنا ضروری ہے کہ خجاہ ہمارا کب تک ختم ہوگا ہم دوائے کھا تو رہے ہیں لیکن اس چیز کی بھی ہمیں نولیج ہونی چاہیے کہ کس وقت ہمارا خجاہ کب ختم ہوگا دونوں باتیں آپ کو ذہن میں رکھنے خجاہ کیوں ہوتا ہے اور خجاہ کب ختم ہوگا تو دونوں باتوں کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں خجاہ اس لیے ہوتا ہے جب فساد خون ہو جاتا ہے خون میں فساد خون میں انفیکشن خون کی خرابی کو جب آپ کے اندر خون میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو دوستو پھر خجاہ شروع ہو جاتا ہے خارج شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے خون کے اندر خرابی ہو جاتی ہے تو پھر خون میں خرابی ہونے کی وجہ سے داد خاج پجلی محاسے دانے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جنم لے لیتی ہیں اور ان ساری چیزوں سے ہمیں جو ہی مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو آج میں آپ کو بہت پیارا نسخہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی داد خاج خجلی انفیکشن کی محاسے جھانیاں سب ختم ہوں گے آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں آپ کو جو بھی اس میں کرنا ہے اور جو چیز اس میں لینی ہے اس میں لینا کیا ہے جی اس میں لینا ہے آپ کو شاہ تیرا پچاس گرام شاہ تیرا بھی کہتے ہیں جی شاہ تیرا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں پچاس گرام استعمال کریں اور سنا مکی کے پتے پچاس گرام لیں نیم کے پتے یہ بھی آپ پچاس گرام لیں مہندی کے پتے پچاس گرام لیں اب آپ کو یہ تمام چیزیں پیس لینی ہے باری کر کے پوڈر تیار کرنا ہے جب پوڈر تیار ہو جائے گا تو پھر آپ پانسو ملی والے کیبسول بھنے اور دو کیبسول صبح اور دو کیبسول شامل دوستو دو مہینے یہ نسخہ لگاتار آپ کو استعمال کرنا ہے کیونکہ جب تک ہاں میں وہ سوال بتا رہا تھا کہ کب ختم ہوگا آپ کا فیران تو اپروس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں کیونکہ جب تک آپ کے خون میں انفیکشن رہے گا خون میں گندگی رہے گی خون آپ کا فلٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب تک جو ہے آپ کا خجار صحیح نہیں جیسے یہ دوائے استعمال کریں گے دھیرے 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 آپ کے خون کا انفیکشن کم ہوتا جائے گا آپ کے خون کی خرابی میں بہت زیادہ اضافہ نہیں بلکہ آپ کم تری دیکھتے جائیں گے جب آپ استعمال کر لیں گے اور مکمل خرابی پر آپ کنٹرول کر لیں گے جو خرابی تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کا خجار خجنی دا دکین وہاں سے سب کے سبقائے بڑھیں گے ٹھیک ہے دوستو تو آپ اس استعمال کرتے ہیں ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اسلام علیکم ہمیں دعاوں میں